فیرون کے جادوگر فیرون کے جادوگر یا جادوگران فیرون اور سہران فیرون مختلف نام ہیں فیرون کے ان جادوگروں کے جنہیں فیرون حضرت موسیٰ کے مقابلے کے لیے لے کر آیا جب ان جادوگروں نے حضرت موسیٰ کے موجزہ کو دیکھا تو سجدے میں گر گئے اور ایمان لانے کا اعلان کر دیا فیرون نے ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمتوں دائیں ہاتھ اور بائیں پاؤں یا دائیں پاؤں اور بائیں ہاتھ سے کٹوائے اور درختوں پر سولی چڑھا دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اسہ اور ید بیزہ کے نشنات موجزہ عطا ہوئے اس زمانے میں مصر سہر اور جادوگر کا مرکز تھا اور فن سہر شباب پر اور مصریوں نے تمام دنیا کے مقابلہ میں اس کو اوج کمال تک پہنچا دیا تھا فیرون کے دربادیوں کی تجویز کے بعد مصر کے مختلف شہروں میں ماہر جادوگروں کی تلاش شروع کر دی گئی آخر کار ایک مقررہ دن کی لیارت کے مطابق جادوگروں کی ایک جمار اکٹھی کر لی گئی سورہ شار آیت اٹھتیس امام عبدالرزاق ابن جزیر ابن مندق ابن حاتم اور ابو الشیخ نے ابن عباس سے روایت کیا کہ جادوگر ستر آدمی تھے صبح کو وہ جادوگر اور شام کو وہ شہدہ تھے اور دوسرے فاز میں دن کے پہلے حصے میں وہ جادوگر تھے اور دن کے آخر حصے میں وہ شہدہ تھے جب ان کو قتل کر دیا گیا حضرت موسیٰ اور فیرون کے جادوگر کا مقابلہ جادوگر نے حضرت موسیٰ سے کہا اے موسیٰ آیا آپ پہلے عصہ ڈالیں گے یا ہم اپنی لاتھیاں اور رسیاں پہلے ڈالیں انہوں نے اپنے اس سوال میں حضرت عدب کو ملہوز رکھا اور اپنے ذکر سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا اور اسی عدب کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ایمان لانے کی توفیق دی موسیٰ